بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب پہلے میں آپ کے سامنے اہم خبر جلدی سے رکھ دوں ایک تو ایرانی صدر کی جو ابھی ہیلیکوپٹر کے حادثے میں وہ بال بال بچے اس پر پوری تفصیلات کیا ہے معاملہ کیا ہے بہاول لگر کی طرح بنو میں بھی بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کا ایک اور تنازع کی خبریں ہیں اس پر کیا معاملہ ہوا امنان خان کی سپریم کورٹ پہ پیشی کے دوران ایک ویڈیو بھی اب سامنے آگی وہ تفصیلات کیا ہے ملتان میں این اے ایک سو اٹالیس بیریسٹر تیمور کے الیکشن میں اب تک بیریسٹر تیمور کی شاندار فتح تھی لیکن معاملہ کیا ہوا کرگستان میں کیوں نائے وزیراعظم اسحاق دار کو انہوں نے سوشل میڈیا کو انہوں نے ملوث کیا لیکن کرگستان کی حکومت نے انہیں وہاں کیوں نہیں آنے دیا اور ہندوستان کے مشہور وزیراعظم دلی کے اروند کے جروال امنان خان کی حمایت میں پاکستانی الیکشن کا دھاندلہ جو ہے اس کا بھانڈا پھوڑتے پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ نرندرہ موڈی کے قضل پاکستان میں جو کر رہے ہیں وہ موڈی کیا کر رہے ہیں اور اس میں تحریک انصاف کی اسلامباد کی تینوں نشستوں پر جو فیصلہ ہے وہ امید ہے کہ کل یہ تینوں نشستیں تحریک انصاف کے پاس آ جائیں گی سپریم کورٹ کے جاج کو ہارٹ اٹیک کا معاملہ اور نون لیگ کے بڑے اہم رہنمانے سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ بھی کر دیا سب سے پہلے انہیں ایک سو اٹالیس میں الیکشن کا معاملہ آپ کیا چاہتے ہیں یار پاکستان کی عوام مایوس ہو جائے الیکشن کو بھول جائے جو ستر فیصد پولنگ سٹیشن کے نتائج بیریسٹر تیمور دو تیہائی سے ایک سریعہ سے جیتے ہوئے الیکشن یہاں پر یوسر رضا گلانی کے بیٹے کو چوتھے بیٹے کو یہ الیکشن ہر صورت میں جتوانا تھا یہ یوسر رضا گلانی سہلکے میں 293 ووٹ لے کر فارم 47 پر جیتا تھا یہ یاد رکھی گا یہ میں آٹھ فروری کے الیکشن اپتا رہا ہوں فارم 45 پر بریسٹر تیمور کی 7594 سے الیکشن جیتے ہوئے تھے پہلے ساڑھے سات ہزار ووٹ سے زیادہ گلانی صاحب ہارنے کے بعد فارم 47 پر زبردستی جیت بھی گئے اور سینٹ کی طرح بھی چلے گئے چیئرمن بھی بنے گئے اور اب چوتھے بیٹے کو الیکشن ہروا کے نے بھی جتوانا جا رہا ہے جس طرح بریسٹر تیمور کے ساتھ آج وہی دھاندلی والی واردات ہوئی جس طرح ریٹرننگ افسر کے دفتر نہیں جانے دیا گیا وہاں پولنگ سٹیشنز پر جو وارداتیں ہوتی رہی ہیں اندر ٹھپے پر ٹھپا باقی سب لوگ بیٹھ کے فارم 45 بھی بنائے جا رہے ہیں 47 بھی تیار کیے جا رہے ہیں یہ تو کسی صورت میں اس سیٹ پر الیکشن نہیں جیتنے دیں گے اس کی وجہ دیکھیں یہ ایک سیٹ یا دو نشستوں کی بات نہیں یہ ایک تاثر بلٹ کرنا چاہتے ہیں کہ نون لیگ پنجاب میں خاص طور پر کہ تحریک انصاف کا ووٹ بینک یہاں ختم ہو چکا حالانکہ یہ سب جانتے ہیں درست نہیں ہے تحریک انصاف کا پورے پاکستان میں اگر سب سے بڑا کوئی ووٹ بینک اگر موجود ہے تو پنجاب میں پنجاب میں اس وقت مریم نواز اور اسٹیبلشمنٹ کی ملی بھگت سے تحریک انصاف کی قیادت کو البتہ یہ دبانے میں کامیاب ہوگی اس میں کوئی شک نہیں ووٹ بینک موجود ہے بلکہ زیادہ بڑھ چکا ہے عوام بھی نکلنے کو تیار ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ یہ کامیابی ضرور مانے کہ پنجاب میں انہوں نے تحریک انصاف کو مکمل طور پر قیادت کو بے بس کر دیا قیادت آپ کو کئی نظر نہیں آرہی ان کا مکمل طور پر انہوں نے صفایہ سمجھے میدان خالی چھوڑ چکے ہیں تحریک انصاف کی قیادت اور یہ کسی صورت میں پنجاب میں اتجاج کے قابل نہیں نظر آرہی نہ ان کی نیت نہ ان کا ارادہ نہ ان کی قابلیت کمزور ترین حکومت پنجاب میں پاکستان میں بیشت تباہ برباد کسان کی حالت آپ کے سامنے تاجروں کی حالت آپ کے سامنے کشمیر کے حالات دیکھیں بلوچستان کے دیکھیں کیپی کے دیکھیں سیاسی ادمی استحقان مہنگائی بیروزگاری بدمنی لاقانونیت ان حالات میں بھی منڈیٹ چوری اور خان کی رہائی کے لیے اتجاج کرنا پنجاب میں سب سے زیادہ آسان کام بن چکا تھا کیونکہ لوگ موجود تھے زیادہ تگو دو کرنی نہیں پڑھنی تھی لیکن وہ فیصل وارڈا کا ایک بیان مجھے بار بار یاد آتا ہے جس میں اس نے کہا تھا اچھے بچے بن کر رہیں خاموشی سے بیٹھ جائیں تو آپ کی نشستیں چلنے دی جائیں گی اب پنجاب میں اچھے بچے بن گے اتجاجی سیاست کی طرف نہیں جاری تحریک انصاف کی قیادت اپنی اپنی نشستیں جیت کریں خوشی خوشی بیانات بیانات کھیلتے ہیں ٹویٹر ٹویٹر کھیلتے ہیں تحریک انصاف کے لوگ جو اتجاج کے لیے عوام جو بے قرار ہیں قیادت لیکن قدے کے سر سے سینگ کی طرح قائم پہلے تو آپ کو پتا ہے آٹھ فرمی کو بیریسٹر تیمور کا نتیجہ چوری کی آج پہ چوری کر لیا ہے جس جنوری میں قیادت کہتی ہے دباتہ مست کلندر ہوگا لوگوں گولیاں دے تیرے رمضان میں ترابیوں کے بعد روزانہ اتجاج کریں گے وہ بھی نہیں ہوا کراچی میں جلسہ وہ بھی نہیں ہوا فیصلہ باد میں جلسہ وہ بھی نہیں ہوا گجنالہ جلسہ وہ بھی نہیں ہوا سلامباد میں جلسہ وہ بھی منصوب منڈیٹ چوری کرنے کا تحریک انصاف کا کیا ہوا اتجاج کا پوچھویں تو کہتے ہیں خان جب تک اجازت نہیں دے گا نہیں کریں گے انہیں پتہ ہے نہ عوام کے پاس خان کی ایکسیس ہے نہ خان کی طرح سے عوام کو کوئی جواب آنا ہے کہ اتجاج کریں یا نہ کریں جو یہ کہیں گے لوگ مان لیں خود عمران خان کی رہائی پر ان لوگوں نے ایک قسم کا سمجھوتا کیا ہو یہ جو لوگ آپ کو الیکشن کے بعد اتجاج کی بات نظر کرتے ہیں نظر آتے تھے اب انہوں نے بھی یہ چھوڑ دیں باتیں کرنی وہ فیصل واتا کی بات بار بار یاد ہے اچھے بچے بن کریں اچھے بچے بن گئے ہیں سیملی میں پہنچ گئے ہیں اور یہ اللہ کا شکر ادا کریں انہیں حکومت نہیں ملی ورنہ انہیں حکومت ملتی وزارت عظمہ ملتی تو یہ لوگ وہی کرتے ہیں جو آج کر رہے ہیں ہر وہ بندہ جو اتجاج کی بات کرے اسے کالی بھیڑ سمجھا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا لانچ کی آسائیڈ پہ کر دوں ہر وہ بندہ جو عوام کے پاس پہنچ جائے عوام اسے ریسپانس دے عوام اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے جو عوام بے قرار ہے بچاری یہ فلف اور اپنے ہم درد چھوڑ دیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے ابھی میں کال رات شیفزل کے مروت کے جلسے دیکھ رہا تھا ٹویٹر پہ عوام نکل رہی ہے عوام بیتاب ہے وہ خان کی رہائی چاہتے ہیں وہ منڈیٹ واپس چاہتے ہیں وہ اپنے مسائل کی وجہ سے تانگ ہیں انہیں اپنی روزی روٹی کی پریشانی ہے لیکن یہ ستو پی کے سوئے ہو چار پانچ بڑکیں مار دیں انچوں چو بیان دے دیں اس کے علاوہ کوئی معاملہ نہیں یہ الیکشن تو دیکھیں اتنے متنازع تھے یہ آٹھ فروری کے اور اب جو ہو رہے ہیں اور آگے بھی کروائیں گے کہ ان کی گونچ تب ہندوستان میں بھی سنائی دی جا رہی ہے وہاں عام آدمی پارٹی کا وزیراعلا اروند کے جروال وہ کہہ رہا ہے یہ بات وہ کہہ رہا ہے جس طرح اس پہ بوگس اور جھوٹے کیس بنائے گئے اسے اٹھایا گیا لیکن سپریم کورٹوں سے رہا کیا انتخابی مہم چلانے کی اجازت دی آج وہ اپنے بیان میں موڈی کو کہہ رہا ہے اور تم اپنے کزنوں کو دیکھو وہاں تم ہمیں پاکستان بنانا چاہتے ہو مگلہ دیش بنانا چاہتے ہو جیسے وہاں عمران خان کی جماعت سے انتخابی نشان چھینا اس پہ جھوٹے بوگس کیس بنا کر اسے جیل میں ڈالا اور تم یہاں بھی یہ کرنا چاہتے تو ان کا حال دیکھ لو کیا ہوا ہے وہی حال ہمارا ہو جائے گا تو یقین کرے یہ تو الٹے سیدھے ہاتھوں کے تھپڑ تھے اگر آپ غور سے سنیں تو یہ ذرہ سی غیرت ہو عدلیہ سمیت ان تمام میں تو یہ شرم سے پانی میں ڈوب مریں لیکن یہ عوام کی ذمہ داری ہے عوام دیکھیں اپنا آواز اٹھائیں کیادر تک پہنچائیں پریشت ڈیویلپ کریں جس طرح پہلے بھی سوشل میڈیا پہ آپ نے بڑھایا انہیں یاد کروائیں کہ آپ لوگوں نے آگ اور خون کا دریاء پار کر کے ووٹ دیا خان کی ریاہی کے لیے جان ہمارے اس شخصی محبت دیکھیں جس کی محبت کا یہ عالم ہے کہ چار سیکنڈ کی ویڈیو آتی ہے عوام دیوانی اور پاگل ہو جاتی ہے اب وہ ویڈیو بھی وزنی تصویروں کی مدد شید بنی ہے لیکن ایک بندہ اس میں پیچھے نظر آ رہا ہے لگتا ہے کہ وہ ویڈیو ہی ہے لیکن اصل معاملہ دیکھیں خان کی محبت کیا ہے یہ ویڈیو ہو آڈیو ہو میں ابھی آشمی صاحب سے جعوید آشمی ان سے اٹرویوز ضرور سنیے گا بڑا زبرتہ سنوں نے باتیں کی ہیں آج روکٹے کھڑے کر دیئے خان کے باہرے خان کی محبت میں عوام اس لیول پہ چلی کیا بندہ سوچ نہیں سکتا لوگ بے قرار بیٹھے ہوں ہیں کوئی کال آجئے کوئی انتظار کر رہے ہیں کوئی کہہ دے ہمیں اتجاج کے لیے لیکن یہ کمپرومائز لوگ سوچتے ہی نہیں اتجاج کی طرف اور کوئی نام تو لے ذرا اتجاج کا اسے پارٹی سے نکال دے دیں ازاد کشمیر سے سبق سیکھے وہاں دیکھیں اب وہاں سرکاری افسران پہ انہوں نے کمپین چلائی گاڑی لے کے تو نکلے اب خیبر پختون خواہ سے سبق سیکھے علی امین گنڈا پور نے گردن پہ ہاتھ رکھا ہوا وہ جس طرح شہباش شریف دوہزار بارہ میں آپ کو یاد ہوگا پیپس پارٹی کی حکومت میں وہ منارے پاکستان کے نیچے شہباش شریف نے کیمپ لگایا ہو تھا بغیدہ پنکھی پکڑے ہاتھ میں انہوں نے ٹنگیاں کرتا تھا آپ کو یاد ہوگی سارا مسئلہ ہی آپ کی یاداش کمزور ہے نہ کریں گیا سب سے بڑا بار بار یاد کرانا پڑتا ہے بہرحال اس وقت جو ڈٹ کے کھڑا ہوگا اسے شیرف ذل بنا دیا جائے گا یہ بات یاد رکھیں چاہے وہ سیاست میں ہو پولیس میں ہو کس میں اسلامباد پولیس میں دیکھ رہے ہیں ایک اے ایس آئی زہور احمد ابھی وہ بچارہ مساج سینٹر پہ گیا اس نے ریڈ گیا وہاں خلائی مخلوق کے افسران مساج کرواتے ہیں خیر اسے ایس آئی نے بات کی تو خلائی مخلوق اسے اٹھا کے لے گی غداری کا کیس بھی ڈال دیا خفیہ راس فاش کرنے کا تین سال کی سزا بھی دلوا دی اوفیشل سیکرٹ ایکٹ میں کہ تم نے ہمارا ساں ٹکر لی ہے البتہ یہ ٹکر ابھی بنو میں جو لی ہے پولیس نے وہاں خیبر پختون خواہ کی وہ ذرا معاملہ تھوڑا ٹھیک ہے وہاں سٹینڈ لیا انہوں نے یہ بہاول نگر کی طرح نہیں ہوا کہ بڑے بھائی چھوٹے بھائی کو پھینٹی دے 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 یہاں ٹریفک کے معاملے پر معاملہ خراب ہوا بنو کی پولیس ڈٹ گی خلائی مخلوق کے افسر کو انہوں نے پکڑ بھی لیا اور پھر وہ بقاعدہ ان کے بڑے افسران آئے اور بیٹھ کے بعد چیت ہوئی جس طرح بہاول نگر میں تو ایسا نہیں ہوا وہاں تو گیٹ سیدھے چھوٹوں کی ٹھکائی کی انہوں نے کپڑے تک اتار دیئے کان پکڑائے نگے کر کے یہاں پنجاب میں جیسے ہوا اور بتا کی پی میں پولیس کے ساتھ یہ نہیں کر سکی ایک تو وہاں علی ایمین گنڈا پور موجود ہے دوسرا وہاں لوگ مختلف ہیں وہ اس طرح کے بغیرتی کا معاملہ اس برداشت نہیں کرتے تو اس لئے وہاں جس طرح بلکل کشمیر میں دیکھ لیں وہاں کشمیر میں بھی لوگ اسی طرح ہیں اسلامباد پریس کلپ کے گلگل دلتستان کے لوگ دیکھ لیں ڈیلہ لگا کے بیٹھے ہوئے اپنے حقوق کے لئے گرفتاریاں ہوئیں ان کی بھی طاقت سے انہیں بھی دبانے کی کوشش ہے لیکن جب تک دیکھیں آپ پوروان انداز میں ان دو نمبریوں کے لئے جالی حکومتیں بنائیں گے تو اس کا انجام پھر یہی ہوگا ابھی اس کی ایک چھوٹی مثال کرگستان میں نظر آگئی ہے فارم فورٹی سیمنٹ پر بننے والی ناجائز حکومت کے موپر کرگستان جیسے مولک نے الٹے ہاتھ کے تھپڑ مارے انہوں نے سوچا شہباز شیف نے ایک ٹک ٹاک ٹائپ بنا لیں گے وہاں بھی لوگوں کو دکھانے کے لئے اور سوشل میڈیا کی بے بنیاد تنکیت اندازہ کریں سوشل میڈیا پر پھر ادھر ہاتھ سیدھا ساگڑڑکت ہے انہوں نے کیا ہے جو کچھ کیا ہے انہوں نے کہا امیر مقام کو لے جا کے وہاں نوٹنکی کریں گے کہ جیکھیں ہم آگئے ہیں یہ لوگ جانے کے لئے تیار تھے بلکل تیار تھے کرگستان کی حکومت نے کہا نہیں آپ نے ہمارے ملک پہ گھسنا بھی نہیں یہ وہ غیر اہم ممالک ہیں جن کی دنیا میں حقیقی مانو کوئی اہمیت نہیں ہے کرگستان کون پہچانتا ہے پوچھے کسی کو پتہ ہی نہیں یہ لوگ فارم فورٹی سیون پر انہوں نے بھی پتا ہے کہ یہ ناجائز حکومت ہے اور اسی طرح پر پاکستانی طلبہ کے ساتھ انسانیت سو سے لوگ ان کے وزراء اور خیر امیلکی دورے پر جڑانے ہیں ان کو بھی یہی حال ہوتے ہیں باہر دنیا میں حضرت دیکھیں باہر جا کے اب اکل ہوتی تو مشاہد اسے ان سید کا یہ نون لیگا ہے بیانی سن لیتے اس کا مان لیتے وہ کہہ رہے ہیں بقاعدہ طور پر کہ جس طرح بل کلنٹن نے معاملات تیار کروا ہے سیاسی مشاورت کریں یہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ نواز شیف بن عزیر کی اس نے سیٹنگ کرائی تو اب ٹرامپ آ کے ان کی ایڈمنسٹریشن کو فون کرے کان پکڑائے بٹھائے سب کو تو پھر یہ صلا کریں گے معاملات ٹھیک کریں مرضی ہے ان کی اپنی لیکن بارال ملک میں جو بے روزگاری ہے مہنگائی ہے عام آدمی کے مسائل ہیں منڈیٹ چوری ہے اصل لوگوں کے پاس جب تک حکومت نہیں جائے گی آئین قانون اور پاکستان کے فیصلے نہیں ہوں گے ہم ہر گزرتے دور میں پتھر کے دور میں پیچھے چلتے جائیں گے براب ایک انٹرنیشنل خبر یہ جو بھی ہیلیکاپٹر کریش کی ایرانی صدر کی وہ ایک تو بلکل خیریت سے ہیں مہر نیوز ان کا جو ادارہ اس کی خبر تھی کہ کافلے کے ساتھ وہ بائی روڈ تبریز پہنچ گئے یہ تین ہیلیکاپٹر صبح نکلے تھے آزربائی جان کے صدر سے ملاقات تھی اور اس ملاقات کے بعد ابراہیم رئیسی کا جو ایک بڑا بیان بھی آئے تھا کہ کچھ لوگ ہمیں اکٹھے نہیں دیکھ سکتے آزربائی جان اور ایران کو لیکن ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا اور پھر یہ کافلہ تین ہیلیکاپٹروں کی صورت میں تبریز کی طرف روانہ ہوئے اس کے بعد پھر خبریں میڈیا پہلانا شنوئے کہ ہیلیکاپٹر مس ہو گئے غائب ہو گئے ان میں سے ایمرجنسی لینڈنگ بھی ہوئی جو بڑا خطرناک اور ریف قسم کی لینڈنگ ہے تو موسم کی خرابی ہوتی ہے وہاں دوسرا پہاڑی علاقہ بھی ہے پائلٹ کی مہارت بھی ہے لیکن اس کے اندر جو فوٹیج ہے میڈیا میں وہ بھی اب آگئی ہیلیکاپٹر میں ان کے ساتھ ایرانی صدر کے وزیر خارجہ بھی تھا مشرقی آزربائی جان کی گورنر آیتولا حاشم بھی تھا وہ اور اور بھی کچھ لوگ تھے بڑا ہائی پروفائل وزیٹ تھا یاد رکھے عام طور پہ تو اس طرح کے صدر وزیر اعظم کچھ وزیٹس ہوتے ہیں فضائی دورہ ہو یا درونے ملک ہو تو اس پہ ائر الیٹ ہوتا ہے بقاعدہ لیکن یہ پروٹوکل بک میں سارا ان کے جو معاملات ہیں اس طرح چلتے ہیں لیکن یہ آزربائی جان اور میں اب یہ یاد رکھیں اسرائیل کی ملٹری بیسس موجود ہیں اسرائیل اور آزربائی جان کے تعلقات ہیں آزربائی جان تیل بھی سپلائی کرتا ہے اور غزہ کے معاملے پر مسلمان ملک ہونے کی باوجود وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے تھے تعلقات بھی انہوں رکھے اور اب اسی سال بھی دو مہینے پہلے آزربائی جان کا صدر اسرائیل کے صدر سے ملاقات بھی کر چکا ہے اور بقیدہ طور پر ایران پر حملے کی صورت میں اپنے ہوائی اڈے بھی دینے کی کوشش کر رہے ہیں اگر اسرائیل کو ایران پر حملہ کرنا ہو تو آزربائی جان کی اس مکمل سپورٹ اور اڈے موجود ہیں اس لیے صورتحال میں ہلیکاپٹر کا یہ نیئر میس جیسے کہتے ہیں قریب قریب حادثہ یہ بچت ہوگی تھی وقت تیسری جنگ عظیم کے طرح بھی معاملہ برنا جارہا تھا اسرائیل میں بھی آپ کو پتا ہے نیتن یاہو کی اس مشکل میں وہ بھی سیاسی زندگی چاہتا ہے کہ نہیں سب سے زیادہ اچھا یاد رکھیں تو اس نے طویل ترین مدتی وہاں رہنما بن چکا ہے وہ اور ابھی ایران اور اسرائیل کا معاملہ بھی اس وقت خانے بھی حملہ تھا یکم اپریل کو اس کے بعد پھر ایران کی طرف سے بھی دھائی ہزار کلومیٹر دور بھیجنے کا علامتی طور پر جو نظر آیا وہ ڈرون شون جو تھے اور ابھی عالمی عدالتی کیس عدالت میں انصاف کا کیس بھی چل رہے وہاں عالمی عدالت انصاف جو وہاں اور بین الاقوامی رضاکاروں کا بھی وہاں فضائی معاملہ ہو چکا ہے تو ان کے معاملات کشیدہ تو ہیں انیس سو اسی سے ان کے معاملات چل رہے ہیں اس طرح کے ایران کے ابھی پاسدانانہ انقلاب کے دو اعلی عددار جو ان کی ایمبیسی پہ حملہ ہوا تھا وہاں ادھر بھی معاملہ ہے پھر غزہ آپریشن پہ بہت ساری چیزیں ان کی چل رہی ہیں تو ایسی صورتحال میں ایران کے ساتھ یہ معاملہ اگر ہوتا اگر اس طرح کی کچھ چیز تو پھر اس کا براہ راست اثر جو تھا وہ آزربائی جان پہ بھی جانا تھا اسرائیل پہ بھی جانا تھا اور پھر ظاہر ہے ایک عددار میں اور پھر صدر وزیراعظم میں فارق ہوتا ہے تو پھر معاملہ بہت بگڑ جاتا لیکن الحمدللہ تین میں سے جو ایک ہیلی گاپٹر نہیں پہنچ سکا وہ بعد میں پھر وہاں سے انہوں نے دھوند کی ورے سے دھوند کے پھر صدر جو ہے گاڑیوں پہ تبریز پہنچے تو یہ بہرحال بڑی اہم انٹرنیشنل خبر تھی اس نے فیلال دنیا میں ایک بڑی حل چل مچائی ہوئے اس لئے سوچا آپ کے سامنے رکھ دوں باقی اور بھی معاملات ہیں لیکن آپ نے حاشمی صاحب کا انٹریو ضرور سننا ہے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے اس وی لاک سے پہلے کی اس کے بعد اس کو اپلوڈ کروں گا دیکھئے گا وہ آپ اس وی لاک میں بڑی امپورٹن ہوں نے باتیں خان کے بارے کہ حاشمی صاحب مسلم لیگی ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا پرانے سیاستدان ہے لیکن انہوں نے باتیں بڑی زبردست کی ہیں تو وہ چیک کیجئے گا اپنا خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ